اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ سے میں بھی ٹھیک ہوں تو آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولوگ میں کچھ خاص ٹوپک بھی ہیں تو دیکھتے رہیے اور ساتھ میں یہ ڈابراملہ ہیئر سیرم کے بارے میں بتاتی ہوں اس نے کوئل بہت ہی اچھا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنا یوز کر لیا یہ جن کے جو رفت بال ہوتے ہیں ان کے لئے یہ بہت ہی اچھا ہے تو یہ اگر آپ سر پر لگائیں گے اس سے آپ کے بال جو ہے نا ڈائے سے ہوتے ہیں وہ سلکی شائننگ سے دیں گے اور یہ ختم ہو جائیں گے تو میں نے اس کو استعمال کیا میرے لئے بہت ہی اچھا رہا ہے اور یہ آئیڈونا کے بھی پاکستان میں ملتا ہے کہ نہیں لیکن اگر ملتا ہوگا تو میں لازمی یہ لوں گی اور یہ تو ہزبر نے کہہ تھے سعودی آرائیویا سے تو یہ بچوں نے گھرا کے اوپر سے اس کی یہ توڑ بھی دی ہے یہاں سے دیکھتے ہیں اور یہ گلاس میں ہے اور بہت اچھا ہے اس کے سلٹ ہے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ سرم کس طرح سے استعمال ہوتا ہے تو میں ابھی بتا دیتی ہوں اس کو میں جس طرح سے استعمال کرتی ہوں اس کو 3 ڈرپس میں میں لیتی ہوں اور دو تر پال کر کے تو ایک سائیڈ پہ سٹریٹ کر کے بالوں کو سیدھا سیدھا لگاتی ہوں تو اسی طرح سے یہ ہیئر سیرم لگانا چاہیے پھر جا کے آپ کے پاس سٹریٹ اور شائن کرتی ہیں تو یہ ہر ایک سیرم اس طرح سے میں یہ میں نے فرس ٹائم ہیئر سیرم جو ہے نا میں نے یوز کیا وہ مجھے بہت ہی اچھا لگائی تو یوٹو فیملی کو میں ساتھ ساتھ موسم انجوئے کر رہتی ہوں تو یہ دیکھیں اتنا پیارا موسم ہو چکا تھا یہ کل کی بات ہے کل کا ہے یہ میں نے جو ویڈیو کیپچر کیا ہے تو بہت ہی پیارا موسم ہوئا تھا اور پاس میں ملتان میں بہت بارش بھی ہوئی تھی اور ساتھ میں گڑے بھی پڑے تھے تو ہمارے ہاں تو ہلکی پھلکی بارش ہوتی رہی ہے موسم بہت پیارا تھنڈا سا رہا تھا تو ہم بھی باہر بس انجوئے کر رہی تھی ماں بیٹی ہیں اس طرح سے گھوپیڑ رہی تھی تو میں نے کہا چلو جی اپنی یوٹو فیملی کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں یہ ایک کووہ بھی دکھاتے چلیں جو کہ ہماری چھٹی ہیں وگرہ کٹھی کر رہا ہے کام کرتا ہے یہ تو یہ درست میں اس کو دیکھ رہی تھی تو یہ کیا کر رہا ہے اس طرح سے چھوٹی سی لکڑییں اٹھا آگے پھینک رہا تھا اور ایک چھوٹی سی لکڑی کا اٹھکڑا لے کے بھی اڑ گیا تھا اچھا تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ چھوٹیوں ہو چکی ہیں بچوں کو اور بچے بس یہی ضد لگا کے بیٹھے ہیں کہ بس ہم کب جائیں گے نانے کے گھر ہم نے نانے کے گھر جانا ہے تو بس میں نے کہا بیٹھے صبر کرو چلیں گے چلیں گے تو ہماری نا آج کی تیاری تھی کہ ہاں ہم جائیں گے ہمی کے کرو موسم بھی تھنڈا سا ہے تو آج چلتے ہیں تو بچے بھی پکی تھے ان کو میں نے ریڈی شیڈی بھی کر دیا تھا نانے کے گھر جانے کے لیے تو ہم باہر آئے ہوئی تھی وہ اتنا پیارا موسم تھا اور گاؤں بھی اتنا پیارا لگ رہا تھا میں نے ویڈیو بنا رہی تھی اور دور سے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے میرے سسر جی تو ہوجی فریہ کو چیئر کا کہا تھا کہ گھر میں رکھ گیا ہے تو بس یہ سر پہ رکھ گی گھوم رہی تھی تو بہت ہی پیارا باہر کا جو سین تھا نا اچھا لگ رہا تھا گاؤں کا تو ساتھ میں یہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے کب جا کے گھر میں ہو جاتے ہو کب زردی ہو جاتی کچھ پتہ نہیں چل رہا یہ کیا ہو رہا ہے تو بس فریہ بھی تھک گئی تھی اس طرح سے بیٹھ گئی تھی نیچے تو میں نے بچوں کو تیار کیا ہوا تھا کہ نانے کے گھر جائیں گے تو بس بتاتی ہوں کہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ بچاریوں کے ساتھ کیا ہوا تھا بتا نہیں سکتی تو میں نے ان کو بھی ریڈی کر دیا تھا اور میں بھی بس ہرکی پلگی سے ریڈی ہی تھی ان کے چاچو کا بیٹ تھا تو بعد میں جی یہ ہوا کہ گاڑی کے ٹائر پہنچرتے تو ہم جا نہیں سکے تھے تو فریہ بہت سیڈ ہوئی بچاری کہ ہم نے اتنی تیاری کی اور ہم نہیں جا پا رہے میں نے کہا بیٹے کہ جب گاڑی ٹھیک ہو جائے گی تو پھر ہم جائیں گے تو بس جا چکا ٹائم لگی نہ تھا کیونکہ وہ باہر زیمی دارہ کا بھی کام کرتے ہیں اس کے علاوہ پھر گھر کے بھی کام کرتے ہیں تو اسی طرح سے ہمارا پھر جانا کینسل ہو گیا پھر میں نے کہا بیٹے کوئی بات نہیں ہم جب گاڑی ٹھیک ہو جائے گی تب جائیں گے تو یہ تھی ہماری میری سی بلوگ آئی ہو کہ اچھی لگی ہوگی آپ کو تو کمنٹس میں لازمی بتائیں اور جو نیو ویورز ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل پریس کر لیں اور کمنٹس میں لازمی بتائیں تو پھر اجازت دیں انشاءاللہ میں نیکس بلوگ میں ملوں گی اب تک کیلئے اللہ حافظ اور جو وی ویورز آتا ہے نا تو پلیس سکپ نہ کیا کریں ویڈیو کو باچ کیا کریں تو جی میں انہیں مریم کے پاس آئی ہوں اور دیکھا کہ یہ مریم ہے انجیکشن دکھا رہی ہے اپنی ڈول کو تو یہ اس کا ڈوبٹہ ہے یہ سر پر ڈوبٹہ لے کے ڈول دے کے اس طرح سے اس کے ساتھ کھیلتی رہتی ہے اور اس بچاری ڈول کا حال دیکھو کیا کیا ہوئی مریم نے میرا پارا بچہ مما جی